مون بھائی ٹی وی پندرہ کلور نفسیاتی ہیکس فیش کرتے ہیں نفسیاتی چالیں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے درج زیل نفسیاتی ہیکس آپ کو کام پر سماج میں زیادہ کامیاب ہونے میں مدد کریں گے عام طور پر حالات اور زندگی میں یہ نفسیاتی چالیں کامیاب لوگ مسلسل استعمال کرتے رہے ہیں وہ آپ کو اہم فوائد اور ممکنہ نتائج پر زیادہ کنٹرول حاصل کرنے کی اجازت دیں گے آپ کی روزمرہ کی زندگی کے مختلف شعبے آئیے ان ہوشیار نفسیاتی ہی کس سے پردہ اٹھاتے ہیں جو آپ کو دنیا میں زیادہ پر اعتماد ہونے میں مدد کریں گے کام اور کھیل نمبر ایک اگر آپ دوسرے لوگوں کے رویے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو تحفہ دیں مصبت انداز میں آپ کی طرف مفت میں کچھ پیش کریں فکر مت کرو یہ مہنگا ہونا ضروری نہیں ہے در حقیقت یہاں تک کہ چھوٹے تحائف بھی آپ کے تئی لوگوں کے رویے پر نمائع اثر ڈال سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے شخص کو تھوڑا سا تحفہ دیتے ہیں جو آپ کو زیادہ پسند نہیں کرتا تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو مطلوبہ تلاش کریں اور جس طرح کوئی تحفہ دینا احسان کرنا آپ کے بارے میں کسی کا تاثر بدل سکتا ہے مطلوبہ قابل رسائی اور پہلے سے کہیں زیادہ مددگار معلوم ہوگا نمبر دو ہنسی پر توجہ دے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے لوگ سب سے زیادہ قریب ہیں ایک گروپ کے اندر ایک دوسرے سے آجاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند کرتا ہے اس پر دھیان دے کہ کون کس کی طرف دیکھ رہا ہے اور گروپ میں موجود ہر کوئی مزاق پر ہستا ہے لوگ فطری طور پر اس شخص کو دیکھتے ہیں اور اس سے اتفاق کرتے ہیں جسے وہ کسی گروپ کے اندر سب سے قریب محسوس کرتے ہیں نفسیات کی یہ چھوٹی چال نہ صرف ان لوگوں کو تلاش کرنے میں مددگار ہے جو آپ کو پسند کرتے ہیں بلکہ ایک اچھا بھی ہے یہ معلوم کرنے کا طریقہ کہ کون خفیہ طور پر رشتے میں ہے یا ایک دوسرے سے گہری محبت رکھتا ہے نمبر تین ایک جارہیت کرنے والے کے آگے بڑی ہم سب ایسے حالات میں رہے ہیں جہاں سے باہر ہیں کہیں بھی بات چیت بڑھنے نہیں لگتی جب تک آپ کو ڈراما پسند نہیں ہے میرا مشورہ ہے کہ آپ ان حالات سے گریز کریں آپ کے پاس دنیا کی بہترین دلیل ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر لوگ اس وقت چرچڑا ہو جاتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ وہ غلط ہیں اس لیے جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی دلیل تناؤ پیدا کر رہی ہے تو بس بیٹھ جائیں اکھڑے ہیں دوسرے شخص کے ساتھ آپ کو اتنا خطرہ نہیں دکھائی دے گا اور وہ آخر کار پر سکون ہو جائیں گے نمبر چار کسی ایسے شخص کے پیروں کو قریب سے دیکھ کر پیروں پر توجہ دیں سے بات کرتے ہوئے آپ فوری طور پر بتا سکیں گے کہ وہ کتنی دلچسپی یا آرام دے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جس کے پاؤں آپ کی طرف ہیں تو آپ کر سکتے ہیں محفوظ طریقے سے فرض کریں کہ وہ گفتگو میں دلچسپی رکھتے ہیں اگر دوسری طرف ان کے پاؤں آپ سے دور ہوتے ہیں تو وہ لاشوری طور پر بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ دیر تک بات نہیں کرنا چاہتے اگر کسی کے پاؤں دروازے کی طرف ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ارادہ کر رہے ہیں چھوڑنے کے لیے اور آپ انہیں واپس روک رہے ہیں نمبر پانچ آئینہ جسمانی زبان اگر آپ اچانک کی باڈی لینڈیج کی نقل کرتے ہیں جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ مؤثر طریقے سے اعتماد پیدا کر سکتے ہیں ان کے بولنے کے طریقے اور ان کے حرکت کرنے کے طریقے کی اکس بندی کر کے وہ آپ کو زیادہ پسند کریں گے کیونکہ ان کے نزدی اب زیادہ ہم آہن نظر آئیں گے گرگت کا نام نحاد اثر نہ صرف سماجی تعملت کی ہماری کو آسان بنا سکتا ہے لیکن یہ بات چیت کرنے والوں کے درمیان پسندیدگی کو بھی بڑھا سکتا ہے آسان الفاظ میں ہمیں ان لوگوں سے بات کرنے میں مزا آتا ہے جو ہماری کرنسی چہرے کے تاثرہ اور دیگر رویے نمبر چھے خاموشی کی طاقت کیا اپنے کبھی خود کو کسی صورت حال میں پایا ہے کہا کسی نے اب سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جسے اب نہیں بتانا چاہتے یہ سمجھنا کافی محفوظ ہے کہ ہم سب اس طرح کے حالات میں انگنت بار رہے ہیں تاہم لوگوں کو ان کے ارادے سے زیادہ ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک نفسیاتی ہے کہ یہ ہے کہ صرف خاموشی کی طاقت کا استعمال کیا جائے اگر آپ کسی کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں تو خاموش رہیں اور دیکھتے رہیں ان پر عام طور پر عجیب خاموشی اور مضبوط آنکھ کے رابطے کا مجموعہ ان پر دباؤ ڈالے گا مزید انکشاف کر کے خاموشی کو ختم کریں نمبر سات یہ ایک انتہائی طاقتور ہے اور تھوڑا سا ہیرہ پھیری کرنے والا بھی ہے خاص طور پر اگر وہ شخص ہے مشورہ دینے والا لہٰذا اسے ذمہ داری سے اور اخلاقی انداز میں استعمال کریں کسی سے مصوت جواب حاصل کرنا عام طور پر وہی ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں چاہے یہ فروخت کرنا ہو یا نکتہ نظر کو فروخت دینا ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ لوگ آگے بڑھیں بورڈ جب آپ اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس شخص کو رازی کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے آپ کے ساتھ لوگ عام طور پر نقل کرنا پسند کرتے ہیں لہٰذا جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ شاید پیچھے ہٹ جائیں گے یہ بعد میں ان کے دماغوں کو بتائے گا کہ انہیں اب سے اتفاق کرنا ہوگا نمبر آٹھ خوصلہ افضائی کا غلط انتصاب بنائیں یہ نفسیاتی ہے حقیقی کام میں آتا ہے جب آپ ڈیٹنگ کر رہے ہیں اگلی بار جب آپ کسی کے ساتھ ڈیٹ پر جائیں تو یقینی بنائیں کہ اس میں کچھ ایڈرین الائن شامل ہے ان کے دل کی دھڑکن کو حاصل کرنے کے لیے انہیں کسی پرجوش جگہ لے جائیں مثال کے طور پر رولر کوسٹر کی سواری پر جائیں یا ہارر فلم دیکھنے جائیں بنیادی طور پر کوئی بھی سرگرمی جس میں ایڈرین الین شامل ہوتی ہے نفسیاتی طور پر آپ کی تاریخ کو دھوکہ دے گی یہ سوچ کر کے ان کی حوصلہ افضائی سرگرمی کے بجائے آپ سے منصوب ہے نمبر نو جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ کرے جسے آپ ترجیح دیتے ہیں انہیں ایک ایسا انتخاب دیں جو آپ کے فیصلے کے دائرے میں ہو مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کچھ کریں تو ان سے مت پوچھیں کہ کیا وہ کرنا چاہتے ہیں زیادہ تر امکان ہے وہ ویسے بھی ایسا نہیں کرنا چاہتے پوچھنے کے بجائے کیا آپ کچھ سبزیاں چاہتے ہیں ان میں سے انتخاب کرنے کا آپشن دے بس یہ کہتے ہوئے کیا آپ برکولی چاہتے ہیں یا آپ ان میں سے کچھ مزیدار گاجروں کو ترجیح دیتے ہیں بچوں کو ایسا محسوس ہوگا جیسے انتخاب کرنے کے قابل ہونے سے ان کے پاس بہت زیادہ کنٹرول ہے اگرچہ آپ ان کے لئے فیصلہ کر چکے ہیں نہ صرف یہ ہوشیار چھوٹا ہے کہ بچوں کے ساتھ کام کرتا ہے یہ آپ کو حاصل کرنے میں بھی مدد کرتا ہے بالغوں کے ساتھ ایک جیسا طریقہ آپ کا ویٹر ہر وقت آپ کے ساتھ کرتا ہے نمبر دس تحقیقی تحریر میں غیر فعال آواز کا استعمال کرے گھٹیا اور نامناسب ہو سکتا ہے لیکن سماجی تعامل میں اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لئے یوں یہ کہنے کے بجائے کہ اپنے مجھے کتاب نہیں بھیجی کہیے کتاب خوشبو میں تھی دو جملوں میں فرق دیکھیں پہلا ایک الزام کی طرح لگتا ہے جبکہ دوسرا اعتراض پر توجہ مرکوز کرتا ہے اس صورت میں کتاب اور شخص نہیں غیر فعال آواز کا استعمال کرتے ہوئے آپ آسانی سے تصادم اور تنازات سے بچ سکتے ہیں نمبر گیارہ لوگوں کو ان کے نام سے پکارے نام یاد رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں اہم جب کوئی ہمارے نام کا ذکر کرتا ہے لہٰذا لوگوں کو ان کے نام سے پکارنا انہیں فوری طور پر اب جیسا بنا سکتا ہے اور ایسا ہوگا فوری طور پر اعتماد اور دوستی کا احساس قائم کریں جتنا مشکل لگتا ہے اگر آپ کسی کی نہ صرف یاد رکھنے کی عادت ڈال سکتے ہیں ان کی ضرورت پر نام لیکن اب کے بعد کی گفتگو میں ان کا نام استعمال کرتے ہوئے وہ کریں گے آپ کو دلکش اور شاندار تلاش کریں نمبر بارہ ٹچ ٹچ کی طاقت ایک طاقتور ٹول ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے جذبات کو بہتر سمجھیں سیکو کندھے اگھٹنوں پر چھونے سے جذباتی اور جسمانی تعلق پیدا ہوتا ہے خاص طور پر خوشی ہنسی اور جوش کے لمحات میں مصبت طور پر چھونے سے ان خصلتوں کو تقویت ملتی ہے یہ آپ کے الفاظ کے اخلاص کو ثابت کرنے میں مدد کرے گا صحیح جذبات کا اظہار کرے گا اور دوسروں کا اعتماد حاصل کرنے میں آپ کی مدد کریں نمبر تیرہ دوسروں کو لطیفے دوہرائیں زیادہ تر لطیفے مزہکہ خیز نہیں ہوتے انہیں دوہرانی کی ضرورت ہے اور آپ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے خرچے پر کوئی لطیفہ کہہ رہا ہے تو ایسے کام کریں جیسے اپنے لطیفہ ٹھیک سے نہیں سنا ان سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے اسے دوہرائیں ایک بار جب وہ مزہکہ کو دوہرانے کے بعد یہ اب اتنا مزہکہ خیز نہیں رہا جتنا یہ پہلی بار تھا متبادل طور پر اب یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ آپ کو مزہک نہیں ملا ان سے پوچھیں کہ اس میں کیا مزہکہ خیز بات ہے مزہک کی وضاحت کرنا اسے دوہرانے سے بھی بدتر ہے نمبر چودہ صحیح طریقے سے مدد طلب کریں بس اسے تسلیم کریں ہم سب کو پسند ہے کہ دوسروں سے ہمارے لیے چیزیں کریں چاہے ہمیں واقعی ضرورت ہو مدد اہم صرف سست ہو رہے ہیں سماجی حرکیات سے پتا چلتا ہے کہ جب بات افلاتونی تعلقات کی ہو تو کوئی بھی واقعی ایک گدی پسند نہیں کرتا ایک گدی اس لیے جب بھی آپ کو کسی احسان کی ضرورت ہو تو اس سے اپنا جملہ شروع کریں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے زیادہ تر معاملات میں لوگ آپ کی درخواست کو قبول کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے بنیادی طور پر اس لیے کہ لوگ ایسا نہیں کرتے جیسے کسی کی مدد نہ کرنے کا جرم اور اس کے علاوہ مدد کرنے کے قابل ہونا اچھا لگتا ہے نمبر پندرہ توسیق دیں ہمارے زیادہ تر عمال ہماری توسیق کی ضرورت کا نتیجہ ہے تو لوگوں کو آپ کو پسند کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے انہیں جو چاہیں وہ ضرور دیں اگلی بار جب آپ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں گے اور وہ کچھ کہے گا جو واقعی اہم ہے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اسے اپنے الفاظ میں دوبارہ بیان کریں اس سے وہ سوچیں گے کہ آپ اچھے سننے والے ہیں اور آپ ان میں دلچسپی رکھتے ہیں یہ انہیں اہم محسوس بھی کرتا ہے اور یہ وہیں کی توسیق ہے اب جب کہ آپ ان میں سے کچھ نفسیاتی چالوں کو جان چکے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ اس کا مقصد یہ ضروری نہیں کہ لوگوں کو ہیرہ پھیری کریں بلکہ یہ آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ آپ اور دوسرے لوگ کب اور کہاں سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر آپ کس قسم کی نفسیاتی چالے استعمال کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے کیا کام بہترین ہے زیل میں اپنے خیالات چھوڑیں دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بٹن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہماری طرف سے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بٹن کو دبائیں نیز نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھول